بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم پڑھیں گے فسٹر سلامیت عقید آخرت سوال ہے عقید آخرت سے کیا مراد ہے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اس عقیدے کے اثرات بیان کریں تو اسے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر جل اکیڈمی کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کی آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے وقتن وقتن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تو عقید آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں لغوی معنی ہے کہ آخرت کے لغوی معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں اور اصلاحی معنی ہے کہ شریعت کی اسطلاح میں آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے فنہ نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے اور ایک ایسا وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے یہ ہمارا ایمان ہے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا عقید آخرت کو ماننے والے ہمیشہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے عبادت میں خلوص عقید آخرت پر ایمان اکنے والا ہر نیک کام فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتا ہے اسی یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہی بہتر اور بدلات عطا کرتا ہے انسان رہکاری سے بچتا ہے رب سے ملاقات کا مشتاق بن کر خلوص نیت سے عباد کرتا ہے اور اس کی بدلت رضا الہی حاصل کر لیتا ہے یعنی کہ وہ رہکاری نہیں کرتا دکھاوا نہیں کرتا اپنی عبادات میں اور کامیاب ہیں وہ مومنین قرنبہ کیا ہے کہ کامیاب ہیں وہ مومنین جو اپنے نمازیں خلوص نیت سے عدا کرتے ہیں پھر صبر و تحمل تو آخرت پر یقین سے بندہ صبر و تحمل کا عادی ہوتا ہے وہ زندگی میں مشکلات و مسائب پر رب تعالیٰ سے شکر شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ ان کو صبر سے برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مال دولاد رزق کی کمی دے کر آزماتا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مجھے آخرت میں اس کی بھی جزا ملے گی قرآن کریم میں شاد ہے کہ جب انہیں مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر ہے کہ نیکیوں سے محبت و بدی سے نفرت عقید آخرت انسان میں نیک آمال کا جذبہ پیدا کرتا ہے ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے اس عقیدہ کی بدولت اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکیوں کا عجر ملے گا قرآن کریم میں شاد ہے کہ اور آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے پھر ہے سخابت عقید آخرت جو ہے سخابت کیسے پردہ کرتی ہے حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے لہٰذا مومن جتنا بھی دولت من ہو اتنا ہی سخی و فیاض ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی پل بھر کی ہے اور آخرت کی زندگی عبدی ہے مومن مال و دولت سے پیار نہیں کرتا نہ ہی گن گن کر اور جمع کر کے رکھتا ہے بلکہ فیاضی اور سخابت کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نعمت کو اس کی راستے میں سرف کر دینا ہی اللہ کی خوشندی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے جو رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرج کرو اس سے پہلے کہ تم کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب تم نے مجھے کچھ اور محلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا پھر ہے جرت و بہادری عقید آخرت انسان میں جرت پیدا کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی اس کے بعد والی زندگی ہے تو کوئی زندگی میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے نہ نہ ہی بزدل بنتا ہے حتیٰ کہ وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے راہ خدا میں جان خوشی سے دیتا ہے تاکہ اسے بہتر اور نعمتوں سے بھرپور اقریبی زندگی حاصل ہو دنیا میں باطل قوتوں کے آگے سر جھکاتا نہیں ہے بلکہ ڈٹ کرم کا مقابلہ کرتا ہے اللہ نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو دنیا کی ہر شئر اس سے ڈرتی ہے وہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور باطل کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح انسان جرت و بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے سے بھی دریب نہیں کرتا اب یہ نفس اور باطن کی اصلاح کیسے ہوتی ہے ہم اپنے نفس کی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں جب ہمارا ایمان ہو اکی دیاقت پر ہے تو معاشرے کے وہ افراد جن کے دلوں میں خوف آخرت نہیں ہوتا وہ مختلف برے کاموں اور جرائم کا مرتقب ہوتا ہے جبکہ ان کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو وہ دنیا والوں کی نظروں سے بھی بچ کر بھی گناہ کا تصور نہیں کر سکتے یہی خوف آخرت اور زمین کی آواز اس کی اپنی اس کی اپنی ذات اور شخصیت کے اندر پہلے دار کا کام انجام دیتے ہیں اس طرح انسان کی شخصیت میں اندر سے تبدیلی آتی ہے اور اس کے نفس اور باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے فیرے کے اشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس جو بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ ضرور نیک عمل کرے پرامن معاشرے کی بنیاد عقید آخرت انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقلوق سے محبت کرتا ہے کمزور لوگوں کی خدمت کرتا ہے غربہ و مساکین بیوہ یتیموں اور دیگر محروم افراد کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہے یہی نیکی کا جذبہ پورے معاشرے کو امن سکون کا گیوارہ بنا دیتا ہے اشاد باری تعالیٰ ہے اور جو خوشی سے نیکی کرے پس اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے اور جاننے والا ہیں سور بکرہ کی آیت نمبر اٹھارہ کا ترجمہ ہے اور موت کے خواب سے مکمل آزادی کیسے پاتا ہے وہ جب اس کا ایمان عقید آخرت پر ہو تو آخرت کی فکر انسان میں خوف خدا پیدا کرتی ہے عقید آخرت پر ایمان لانے والا شخص کبھی موت کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا عقید آخرت پر ایمان لکھتے ہوئے نیک عمل کیے اور اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اشاد باری تعالیٰ ہے کہ بلا شبہ نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور بے شک گناہگار دوزق میں ہوں گے حقوق کی ادائیگی عقید آخرت انسان میں حقوق فرائض کی ادائیگی کا احساس پیدا کرتا ہے اگر فرائض کی ادائیگی میں کتاہی کی ہوگی یا کسی کا حق غضب کیا ہوگا تو اسے گناہ کی سبب صدا بھگتنا پڑے گی اس طرح وہ حقوق کو فرائض کا خیال رکھتا ہے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا تصور انسان کو بے چین رکھتا ہے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنانے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا رہ گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی عجز و انکساری عقید آخر سے آجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے اور تقبر کا خاتمہ ہوتا ہے انسان مکمل طوبہ خود کو اللہ کی محبت میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لئے اور اقام الہی کی پیروی پیروی کرنے لگتا ہے جس سے انسان متقی اور پرہدگار بن جاتا ہے اور انسان میں خوف خدا کی وجہ سے عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے اشاد باری طالع ہے اور دنیا کی زندگی صرف دھوکی کا سامان ہے سورہ حدیث آیت نمبر 20 پھر نعمتوں پر شکر گزاری کا جذبہ وہ شخص جو عقید آخر پر یقین رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ نے جتنا بھی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے ایک روز اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا اس لئے وہ نہ صرف اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر عدا کرتا ہے بلکہ ان کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط بھی کرتا ہے اور جان و مال اور اولاد کو عطیہ الہی سمجھتا ہے اشاد باری طالع ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا تو یہ ہمارے کوسٹن کمپلیٹ ہو گئے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستر کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کر دیکھنے کا بے ہر شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر ملاقات وقت سے